تو یہ عزامل یاکوب کراہ دی ہے اور یہ تعداد میں دو ہوتی ہے باقیدہ اس کا مڈل لے کے آپ کو جو پڑھائے جائے گا وہ آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ دو کیسی ہیں کیونکہ یہ دو اڈیاں پاس میں ملتی ہیں تو وہاں پر ایک جوڑ بنتا ہے بزر یا سوچرز لائن کے وہ آپ کو دکھائیں گے تو یہ ہم ہر پاس جو ایک خوبری کا چھر جو ہے عزامل یاکوب یہ دو ہیں اس کی بالکل بیک سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں یہ والی جو کی نیچے کی طرف جاتی ہے اور یہ ریڑ کے مورے ہیں ہم مود الفقرات اس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا ہے عزمل کم حدوہ اوکسپیٹل بون اس کو کہتے ہیں اور یہ تعداد میں ایک ہوتی ہے برکل بیک سائٹ پہ سائٹ پہ دو ہیں یہ ایک ہے کم حدوہ ایک ہے یہ جو ہے کنپٹی یہ والا پورشن کنپٹی ہے تعداد میں دو آئیں ایک ہی سائٹ پہ ہے اور ایک جو ہے وہ دوسری سائٹ پہ ہے چیز یہ ہمارے پاس جو سر کی ہڑیاں جو ہمیں نظر آئی ہیں اب چیری کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جبڑے بلائی جبڑا نسٹرہ جبڑا ہمیں اس کو کہتے ہیں فکے آلہ اور فکے اسفر یہ فکے آلہ اور یہ فکے اسفر یہ والی جو ہڑی ہے جو کہ تین اس کی جڑے ہونکی ہیں شافعہ کس صورت میں اس کی مائیت ہوگی یہ بڑی ہوتی ہے اس کو رخصار کی ہڑی عظمت وجنا اس کو کہتے ہیں یہ تعداد میں دو ہیں ایک ہی سائٹ پہ اور ایک ہی سائٹ سامنے بلکل درمیان میں ناک میں اگر دیکھیں تو دو خانوں میں اس کو تقسیم کر دیتا ہے قاسم الانف اس کو کہتے ہیں یہ ناک کی درمیانی ہڑی بلکل درمیان میں اگر اس کو دیکھیں اطراف میں یہ بھی ناک کی ہڑی ہے یہ دو بیرونی دیواری ہیں ایک اس سائٹ سے ایک اس سائٹ سے یہ ہمارے پاس چیرے میں جو نظر آنے والی اڑیاں ہوئی ہیں نیچے ہم جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہنسلی کی عظم التربعہ جو ہم نے کہا تھا لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں ربز ازلا اس کو کہتے ہیں زلا ایک پسلی زلا کے لئے یہ ازلا ہے اور یہ تعداد میں کتنی ہوتی ہیں چوبیس ہوتی ہیں بارہ ایک سائٹ پہ پسلیاں ایسی نظر آتی ہیں جو برہ راز یہ سینے کی ہٹی ہے عظم القص اس سے برہ راز ترنم اس کے ساتھ برہ راز یہ جوڑ بنا رہی ہیں کچھ پسلیاں اپنے سے اوپر کی پسلی سے جوڑ بنا رہی ہیں اور کچھ پسلیاں آپ کو آگے سے آزادانہ طور پر ملیں گی یہ یاربی اور باربی ٹھیک ہے فلوٹنگ ویڈز اس کو کہتے ہیں کچھ سادق پسلیاں کازب جو اپنے سے اوپر کی پسلی سے مل کر اس سے جوڑ بناتی ہیں